بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں آپ کو آٹو کیاڈ کے اندر ہم یونرس کو اور ڈیمنشن کو سیٹ کرنا سمجھائیں گے جو کہ بہت ضروری ہے آٹو کیاڈ کو شروع کرنے سے پہلے یعنی اگر ہم آٹو کیاڈ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ کے پاس اس کے یونرس آپ نے سیٹ نہیں کیا ہوں گے ڈیمنشن سٹائل کو سیٹ نہیں کیا ہوگا تو آپ ٹھیک طریقے سے اس کے اوپر ورک نہیں کر سکتے ہیں مسئلہ اگر فرض کریں کہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ ایک لائن لگانا چاہتا ہوں اس کو میں پھر دبا رہا ہوں تاکہ میں لائن سیدھی کر لوں اور اگر میں نے یہاں پہ اگر فرض کریں بیس فٹ کی لائن لگانی ہے تو دیکھیں کہ یہ بیس فٹ کی لائن جو ہے یہاں پہ انٹری نہیں ہوئی ہے اور اس میں بڑی مشکل مطلب آ جاتی ہے ان کو کام کرنے میں دیکھیں میں نے اس کو پھر یہاں پہ اس کو یہ ہے وہ ٹوئنٹی فٹ لائن کو دے دی ہے جیسی میں نے اس کے پر انٹر کلک کیا ہے دیکھیں آپ نے تو ابھی ضروری ہے کہ ہم اس کو دیمنشنز جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں اس کے اوپر تو ہم یہاں پہ اس رہاں کر رہے ہیں کہ دیمنشن اور اس کی جو یونٹس اس کے لیے ہم یہاں پہ یونٹ کمانڈ کو یوز کریں گے اور یہ آپ کے پاس یونٹس آگئے ہیں اس پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ آرکیٹیکچر رہ سکتے ہیں انجینئرنگ لے سکتے ہیں جو بھی آپ لینا چاہے آرکیٹیکچر کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں اور پریسیکشنز جو ہے آپ نے زیرو زیرو کر دینا ہے یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور ڈی سے آپ نے دیمنشن سٹائل کو لے لینا ہے ڈی فار ڈیمنشن سٹائل اس کے بعد آپ نے یہاں موڈل پہ آنا ہے اور اس کو دینا میرے ہیں اور سٹ کرنٹ کر دینا ہے ہے اس طرح سے آپ نے زیرو زیرو کر دینا ہے اور کلوز کرتے ہیں نا اس کو جو ہے ایسا اسی چیز کو آپ لوگ جو ہے وہ فارمیٹ منیو میں جاکے آپ لے سکو گے فارمیٹ منیو پہ جائیں گے آپ لوگ اور یہاں پہ آپ کے سامنے یہ یونٹس ہیں دیکھیں یونٹس پہ آپ نے کلک کیا اور یہاں پہ آپ نے ارکیٹیکچر اور زیرو زیرو کر لیا ہے ٹھیک ہے اور دوبارہ آپ فارمیٹ پہ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دیمینشن سٹائل ہے اس کے اوپر آپ نے آگئی ہے اس کو موڈیفائی آپ نے کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرامیٹ یونٹس آپ نے جو ہے وہ آرکیٹیکچر جو ہے آپ نے کیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو اوکی کر دیا یہ ہماری بیسک سیٹنگز ہیں جو ہم نے اس کو مکمل کر لی ہیں اس کے مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے زیڈ یعنی زوم اینٹر اور اے اینٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ویو میں جانے کے بعد آپ نے ڈسپلی اور یہ جو آپ کا یو سی ایس آئیکن ہے اس کے اوریجن کو جو ہے آپ نے انچیک کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ یو سی ایس آئیکن ہے یہاں سے موو نہیں کرے گا اور یہی پہ موجود رہے گا اور ہم اس کے اوپر اسی طرح سے یہی پہ ہم دور کر سکے گے اب آپ نے ایک دفعہ اپنا پلوٹ جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے اس کو جیسے آپ نے یہاں پہ ہم نے جو ہے فرس کریں وہ ٹونٹی فٹ کی جو ہے وہ لائن لگا دی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹونٹی فٹ کی لائن لگ چکی ہے اب ایک دفعہ اپنے زیڈ کو زوم انٹر کرنا ہے اور اے انٹر کرنا ہے اور ماوس کو آپ نے تھوڑا سیٹ کر لینا ہے تو اس سے یہ کہ آپ نے اس کی جو ہے پلوٹنگ تیار کر لی ہے یہ دیکھیں اور یہ آپ کے سامنے ٹونٹی فٹ لائن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اس طرح سے آپ جو ہے اور اگر آپ نے اس کو مزید اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے میں نے اور پر آلکل بڑا کرنا ہے تو لائن جو ہے میں نے اس کو شروع کیا اور اب میں نے اس کو 50 فٹ کر دیا اس کو دیکھیں اور میں نے جیسے ریٹ کلک کیا اور انٹر کیا تو وہ دیکھیں لائن اس کی ریکوائرمنٹس اس کے پیج کی لینک سے جو ہے ورز سے باہر جا چکا ہے تو اس کو دوبارہ زیڈ انٹر اور اے انٹر کر کے آپ اس کو کریں اور ماوس کا جو ویل ہے اس کو آپ تھوڑا سا ڈاؤن کی طرف جب کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ یہ اب نوے فیڈ جو ہے وہ 50 فیڈ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے سامنے لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ ہماری لائن 50 فیڈ کی ہے تو ہم یہاں پہ کمانڈ جو ہے اس طرح پہ دی ایل آئی لگائیں گے کیا کمانڈ لگائیں گے دی ایل آئی جیسے ہی کریں گے ہم اس کو پہلے پوائنٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم آس نیپ کو آن کر لیتے ہیں یہ پہلا پوائنٹ ہم نے پک کیا ہے اور یہ ہم نے لاسٹ پوائنٹ اور ہم نے جہاں پہ اس کو کر دیا اب ہم یہاں پہ زوم کی مدد سے میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ ہم نے یہ جو ہماری لائن ہے وہ دیکھئے اصل میں ہم نے تھوڑا سا ہماری پکنگ میں وہاں پہ غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے جو اس کو پک کیا ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں ٹھیک ہے ایدھر اور آس نیپ کی ہم کچھ کمانڈوں کو آف کرتے ہیں یہاں سے سیٹنگ جو ہیں وہ سارے سارے اصل میں آن ہوئے پڑے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو صرف لے لیتے ہیں اس کا یہ ہم ختم کر دیتے ہیں باقی پوائنٹ جو ہیں ہم باقی پوائنٹ سیٹویٹ نہیں کروا رہے ہیں اس کے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمیں پوائنٹ پکڑنا ہوگا ہم صرف اسی کو کریں گے وہ سارے پوائنٹ نہیں ہمیں پک دے گا سینٹر ایڈ اور ہم نے صرف یہ آخری پوائنٹ اب ہم دیکھتے ہیں دیلائی کمانڈ کو تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے اس پر کلک کیا اور اس پر تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے زوم اور ابھی ہم ٹیکس سائز کو بعد میں اگر لیکچر پر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے ٹیکس سائز کو کس طرح سے ہم نے اس کو بڑھانا ہے تو فیل وقت میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ دیلائی کمانڈ کو جوز کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ہم نے یہ ففٹی فوٹ کی جو ہے وہ لائن یہاں پہ مکمل کر دی ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم یونٹ کی سائٹنگ کرتے ہوتے ہیں ایک دفعہ جب یونٹ کی سائٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم مزید اس کے اوپر ہر طرح کی ڈرائنگز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آٹو کیٹ کے اندر ٹوڈی اور ٹھری ڈی مکمل طور کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے اور ہمارے ان لیکچرز میں آپ مکمل طور پہ آٹو کیٹ کے بارے میں کمپلیٹ سے ہر چیز کو سکھیں گے ہمارے لیکچرز کو باقیادہ طور کے اوپر مکمل طور پہ ویو کیا کریں اور ان کو سمجھا کریں ہر ویڈیو کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کو بتائی جائے گی جو کہ آپ تب ہی ان کو سمجھ پائیں گے دیکھ پائیں گے جب آپ ان ویڈیوز کو مکمل طور پہ واش کریں گے تو ویڈیوز کو واش کرنے کے لیے اور مکمل طور پہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ہماری ویڈیوز کے ساتھ ٹچ رہیں ان کو بار بار دیکھیں کیونکہ ان کے اندر آپ جو ہے آپ کو ہر چیز ملے گی اور آپ ترطیب میں آپ نے کوئی بھی چیز آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی ویڈیو میں یا اٹو کیٹ کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا ہے آپ اس کو کومیٹس میں لکھ سکتے ہیں اگر ہماری کوئی ویڈیو اس کے بارے میں اپلوڈ ہو چکی ہوگی تو میں آپ کو اس کا لنک اس کے اندر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا جس سے آپ اس کوئیسٹن کا آپ کو میری اس ویڈیو میں آنسر لازمی ملے گا تو آپ ان ویڈیوز کو ساتھ ٹچ رہیے اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی